گالے نہیں پیشتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم یہ خمس کے بارے میں بتائیے گا اور عجر و رسالت کیا ہے اور ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں عابد قادری بھو رہا ہوں لائن پہ رہیں گے نا آپ قادری صاحب لائن پڑی خمس کا ذکر تو ظاہر بات ہے اللہ تعالی نے سورہ آلان فارم میں کیا ہے وہاں خمس کا ذکر آیا کہ تم جو کچھ بھی ماد غنیمت حاصل کرو اس میں سے خمس اللہ کا ہے رسول کا ہے رسول اللہ کے قریبیوں کا ہے مسکینوں کا ہے مسافروں کا یہ سارا اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہاں بات خمس کی آئی ہے اب خمس کا انکار تو کوئی کاری نہیں سکتا کہ اللہ تعالی نے اللہ کہتا ہے اگر اللہ پر ایمان ہے تو پھر یہ خمس ادا کرو مگر بات قاضی صاحب یہ ہے کہ یہاں آگے پیچھے سارا پڑیں بات تو میدان جنگ کی ہے کہ جنگ ہو وہاں سے لوگوں کو لوٹ کا مال جو حاصل ہو مال غنیمت اس کے بارے جو مال غنیمت حاصل ہو چار حصے سپائیوں میں تقسیم کر دو پیادہ جو ہے اس کو ایک ملے گا گھوڑے والے کو دو ملیں گے اور جو باقی پانچوں حصہ جو ہے حکومت کے پاس ہوگا وہ ایک حصہ اللہ رسول کا یعنی دینی کاموں کے لیے ایک میں سے زکاة نہیں ملٹی حضور کے خاندان کے لوگوں کی پردرش ہوگی باقی یتین مسکین مسائل تو غنیمت جو ہے نا یہاں آپ تیچھے سے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں بات تو میدان جنگ کی بدر کی ہو رہی ہے اس میں جو شیعہ دوست میرے کہتے ہیں کہ سات چیزوں میں خمس آئے اس کا کوئی جواز نہیں کرتا کہ وہ خمس کہاں ہے یہاں بیان ہوا یہاں تو غنیمت کی بات آپ کہتے ہیں غنم جو ہر نفع کو کہہ دیتے ہیں پھر کہہ دیتے ہوں گے مگر یہاں تو سیاک و سباک ہے آگے پیچھے آتے ہیں یہ تو میدان جنگ کی مالی غنیمت کی اس لیے خمس جو ہے وہ حکومت اسلامی اگر جہاد کرے اور مالی غنیمت حاصل ہو تو اس میں سے پانچوں حصہ نکالا دے گا جو یقین سعداد اور رسول اللہ کے خاندان پر بھی خرچ ہوگا قادری صاحب قرآن تو یہ آگے پیچھے سے پڑھیں ریفرنس ٹو ڈی کانٹیکس سیاکو سے بعد آگے پیچھے پڑھنا دے کہ بات کیا چل رہی ہے خمس تو یہ ہے قرآن پاک بولانا وہ بھائی لائن سے ہٹ گئے جب آتے ہیں تو ان کا دوسرا سوال لیتے ہیں نہیں ہے ایک سوال آٹھا وہ لائن پہ نہیں ہے نا اس وقت تو اتنی دیر ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی کا بالوں کو کالا کرنا اپنے گھر والوں کے لیے تو گھر والوں کی تو اس کی پوری قوت کا بہترین اندازہ ہوتا ہے تو پھر یہ کہاں سے کنجائش نکالیں گے اس کو کالا کرنے نہیں آپ روہوں نے قوت کا مطلب ہو سمجھ لیا جو قوت ہے مرمی اتاکت ہے مرمی روگشت آر رہے تھے وہی بات نہیں خامد بی بی کے درمان صرف یہ یہ رشتہ نہیں کسی ننجے میں لگے رہا ویسے بھی کسی راکو صورت نظر آیا کہ اس میں کشش ہو ایک سوال کا تو جواب آپ نے سن لیا ہوگا خمس کے بارے میں اور عجر رسالت کے بارے میں نے پوچھا تھا آپ لائن پہ رہیں گے یا بند کریں گے پہلے بتا دیں نا تاکہ ہم اس حساب سے آپ کو جواب دیں ہم بند کر رہے تھا ہم تصریف سے جواب دے جی کہ عجر رسالت کیا ہے اور ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں قادری صاحب یہ بھی میرے ذہن میں کہ لا اصل اکمل ہے یہ عید جہنہ اس پر لوگوں نے یہ عمارت کھڑی تھی ہے کہ رسول اللہ نے عجر مانگا اور عجر مانگا کہ میرے رشتہ دار جہن سے محبت کرو اور اس کے ساتھ پیر ویعتیں ملا دیا کہ وہ اولاد میری اہلی فاطمہ حسن عرسان اس لیے ان سے محبت جہنہ در رسالت ہے اور یہ عید کا یہ معنی کرتے ہیں قادری صاحب یہ بزرگ ہستیاں بلکل قابل احترام ہیں رسول اللہ سے ان کو جو لگ کرتا ہے حضور کو مانتا ہے ان کو نہیں مانتا کوئی ایمان نہیں اس کا وہ بے ایمان آدمی ہے علی کی محبت آپ نے بنائے ایمان کی علامت ہے اس سے بہت منافق ہونے کی رسانی ہے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے حسن عسین جنت کے دوانوں کی سردار ہے مگر آیت کا یہ ترجمہ مطلب قاضی صاحب دیر سے بھی اگر لوگ کرتے ہیں تو بلکل غلط اللہ کا رسول کوئی عجر نہیں مانگ سکتا عجر مانگنے سے تو بہت بھی ختم ہو جائے پہلے نبی بھی کہتا ہے قرآن براد حضور بھی ہر جگہ کہتا ہے میں عجر نہیں مانگا سارا قرآن براد ہو یہاں عجر مانگ لیا عجر بھی وہ جس پر لوگ ہیں وہ راز کھل گیا یہ بلکل کنبہ پردری تھی کہ میرے رشتہ داروں سے ملی ہے اور آسف حضرت کرو یہ تو ایک گدی بنائی اپنی راز کی ایسا ترجمہ اور تشریح ہے کہ نبی پاک کے بارے میں اور اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں کوئی میرے بائی قادری یہ اللہ کا واستہ یہ مانا نہیں میں اس سے زیادہ علیہ سے کوئی محبت نہیں کرتا میں بہتنا ہوں لوگ کرتے ہیں یہ شیعہ میں صاف کرتا ہوں کہ ساتھ کا اس بات سے کوئی طرح یہ ہے جس سلسلے میں آئی وہ بات یہ لگ گئے یہاں قربہ رشتہ داروں کا مانا نہیں ظرفہ کی طرح یہ اللہ کا قربہ ہے اور موزد چاہنے کے معنوں میں یہی بات ہے جو اللہ تعالی نے سورہ الفرقان میں کہی وہاں بھی یہ بات آئی کہ میں کوئی حجر نہیں تم سے چاہتا صرف ایک حجر چاہتا ہوں کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرلوں قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ ایک ہی بات نا لفظ بدل کر سمجھا جاتا ہے کہ ایک جگہ نہیں سمجھ آئی تو دوسری جگہ لوگوں کو سمجھ آجائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں دوہاں یہ بات کہہ دی کہ میں کوئی حجر نہیں چاہتا اگر حجر چاہتا ہوں تو صرف یہ میں یہ پڑھ رہا ہوں ستاون سفٹی سیون سور فرقان فرقان کل ماسہ لکمہ رائے من عجرن اسی طرح اللہ من شاہیت تخضیلہ رب بیشتی میں تم سے کسی قسم کا نبوہ کہ حجر نہیں چاہتا ہاں صرف میرائے کی مطالبہ ہے کہ جو آدمی اپنے رب کی طرف سیلا راستہ اختیار کرنا چاہتا وہ میری بات مانتا یہی بات کہی ہے کہ میں کوئی حجر نہیں چاہتا اللہ المعضات القربہ میں تو تم لوگوں سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے قرد کا شاک پیدا کرتا اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیکیاں کرو یہ بات جو یہاں کہی گی اللہ اللہ من شاہیت تخضیلہ رب بیشتی کہ صرف یہ حجر مانگتا ہوں کہ جو اللہ کا راستہ اختیار کرنا حجر کیا پیدا اس آدمی کا یہی بات گئی کہ میری نواز کا یار صرف مقصد یہ ہے ورنہ میں کوئی حجر نہیں چاہتا یہ تفسیر ہے جو قرآن کے محفت کے حضور دیشان تک میں جب سارے قرآن میں کہا عجر نہیں مانتا دیکھ دیا آ کر عجر مانگا اور وہ بھی تنبہ پڑھ لیتا یہ بات آب دیشان کے پر کل خلاف ہے جن سے محبت کی باتیں کر رہی تا اور اگر حدیثیں بہت محبت ان کی لازم میں کر نہیں چاہی جو طاہر صاحب آب کل خلاف نہیں پڑھا صحیح بات اللہ نوازدہ دفر خلاف میں دوسرے یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر مددہ کے قرب کا شوق پیدا ہو جائے درب پیدا ہو جائے کہ ہم نے رب کے قریب ہونا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ صاحب میں رہے حجر اللہ نوازدہ دفر خلاف بالکل اس کے بارے میں ریا سب یہی لوگ کہتے ہیں عام طور پر کہ آپ نے فرمایا میں اپنی نوازدہ کا کوئی عجر نہیں چاہتا مگر میرے خاندان سے محبت کرو اب پھر مراد اس سے لے لیتے ہیں کہ خاندان لوگوں نے پوچھا کون سا زکا علی فاطمہ آسانہ رسینہ اب اس پر جب سوال پیدا ہوا کہ یہ تو اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی شاید فاطمہ پیدا بھی نہ ہوئی تھی مکہی دور کی صورت ہے اس میں یہ کیا آگیا کہ ان کی قربت کی محبت تو پھر بعض لوگوں نے کہا دیا یہ ہے جو مدینی کی ہے مگر درج ہو گئی ہے مدینی صورت مکی صورت میں ترہ ترہ کے شوزے تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات کہیں تو پھر انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کی مخالفت ہی ہوگی نا کہ سارے پیغمبر کہتے رہے کہ نہیں عجر چاہتا اور آپ بھی باقی صورتوں میں یہی کہتے رہے کہ عجر نہیں چاہتا یہاں پھر عجر مانگا عجر بھی وہ کنبہ پروری جس کو لوگ کہیں گے بس اپنے خاندان کی گدی بنا دی کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں ابن باس رضی نے کہا نہیں یہ مطلب غلط ہے یہ ہے کیونکہ میں تم ہی میں سے ہوں میری برادری ہو قریش ہو اس لیے میں عجر تو نہیں چاہتا مگر کم از کم رشتہ داری کہلے آتو کرو میرے ساتھ جو ظلم کرتے ہو مجھ پر زیادہ یہ سختیاں کرتے ہو انہوں نے یہ کہا عجر کی بات ختم ہو گئی ہے کہ میں عجر نہیں چاہتا مگر یہ مطالبہ تو کم از کم میں رہایا نا کہ برادری ہونے کی ویاسے قریشی ہونے کی ویاسے خاندان کا فرض ہونے کی جو عرب کی روایت تھی وہ جو کم از کم اس کا لحاظ کرو اس پر بھی موضی صاحب کا اعتراض بڑا معقول ہے کہ جب آپ نے ان کا لحاظ نہیں کیا ان کے بڑوں کو گمراہ کہا ان کے مذہب کو جھوٹا کہا بتوں کو غلط کہا تو وہ آپ کے ساتھ کیا نظر نہیں کرے جب آپ کہتے ہیں گمراہ ہو دوسری ہو جہنمی ہو ان سے پھر آپ یہ موضی صاحب نے سوال اٹھایا بڑی اچھی بات اس لئے کہتے ہیں کسی نے بھی یہ تفصیل کی کوئی بات تو منتی نہیں اثر میں یہاں بھی کوئی بات جا ہے جو سورہ الفرقان میں قرآن سے حل ہو جاتا ہے وہ اس کی طرح ہیں لوگ آتے ہیں یہ عجر نہیں یہ کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں اس کے لئے وہاں بیان ہوا کہ میرا مطالبہ تم سے یہ ہے یہ سورہ الفرقان وہاں بھی یاد پہلے یہی آگت میں عجر نہیں مانگتا ساتھ ہی کہا کہ یہ مانگتا وہ عجر نہیں ہے بلکہ یہ ستاون آیت ہے سورہ الفرقان قول ما اسالکم علیہ من عجر میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا عجرنبی نہیں کہا میں عجر کسی قسم کا کوئی عجر نہیں مانگتا کیا ہوں یہ ہوتا استثناء منقطع پیچھلی بات ختم ہے آگے ایک نیا فکرہ شروع ہو جائے ہاں یہ میں ضرور تم سے مانگتا ہوں اللہ من شاہ انیت تخضہ الہربی سبیلہ کہ تم سے جو آدمی اپنے رب کی طرف راستہ دوننا چاہتا ہے میری اس محنت کے سرح میں وہ یہ راستہ اختیار کر لے اس لیے میں دور دوب کرتا ہوں عجر نہیں چاہتا ہاں یہ تم سے ضرور مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر تمہیں رب کا راستہ درکار ہے تو اس کو اختیار کر لوں یہی بات وہاں کہ میں عجر نہیں چاہتا ہاں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم میں اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے نا اس کا شوق ہے تو میرا یہ راستہ اسی طرح جاتا ہے اللہ الموعدہ تصل قربہ قریب بھی رشتہ داروں کی بات نہیں اللہ کے قرب کی بات ہے کہ اللہ کے اے یہ حسن بصری رحمت اللہ رکھت تصویر ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں یہی جو جہاں کہا رہا کہ جس کے دل میں یہ شوق ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار کرے تو اس کے لیے یہ موقع ہے یہی بات وہاں کہی گئے کہ ہاں کچھ آدمی چاہتا کہ اللہ کا مقرب بند ہے اس کا قرب حاصل کر لے یہ شوق اس میں ہے تو اس کے لیے چانس آئے یہ دنیاوی عجر یا نبی کا دنیا کا عجر دے اس سے بالکل علاقہ بات ہے کہ یہ تو میں نہیں چاہتا علمتہ یہ میں ضرور چاہتا ہوں آیت نمبر لکھتا ہے سورہ فرکان ستاون کہ عجر نہیں چاہتا الا من شاہین تخیر صلی الہ ربی صلی ستاون بلکل اسی طرح کہ اللہ اور اسی طرح کہ ہاں جو چاہتا کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اس کو یہ میری دعوی ضرور ہے اس کو